جنہ والا میں تہرے قتل کی واردہ دیرینہ دشمنی میں ملزمان کی فارنگ سے تین افراد قتل ہو گئے جنہ والا میں فارنگ کی ضد میں پینتالیس سالہ صدیق بائیس سالہ زبیر اور تئیس سالہ غفران موقع پر ہی جانبہک ہو گئے ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار برسا کا احتجاج کھڑیاں والا لاہور روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بند کر دیا گیا ہے افسوس ناقبر سے آگاہ کر رہی ہیں جنہ والا میں تہرے قتل کی واردہ دیرینہ دشمنی میں ملزمان کی فارنگ سے تین افراد قتل ہو گئے فارنگ کی ضد میں پینتالیس سالہ صدیق بائیس سالہ زبیر اور تئیس سالہ غفران موقع پر ہی جانبہک ہو گئے ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار جبکہ برسا کا احتجاج کھڑیاں والا لاہور روڈ کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے مکمل بند کر دیا دھرکی سے خبر شامل کریں دھرکی قومی شہرہ پر دو ٹرالرز کا ٹرک راؤ آگ بھڑک اٹھی حادثے میں ایک ڈرائیور جانبہک جبکہ تین افراد جھلس کر شدید زخمی ہو گئے حادثے کے بعد قومی شہرہ کو بند کر دیا گیا پولیس کے مطابق جانبہک اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دھرکی قومی شہرہ پر دو ٹرالرز کا ٹرک راؤ آگ بھڑک اٹھی حادثے میں ایک ڈرائیور جانبہک جبکہ تین افراد جھلس کر شدید زخمی ہو گئے حادثے کے بعد قومی شہرہ کو بند کر دیا گیا پولیس کے مطابق جانبہک اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مولتان میں بیٹی کو انصاف نہ ملنے پر باپ نے خود کو آگ لگا لی محمود کوٹ کے محنت کش محمد سجاد کی سولہ سالہ بیٹی سے ایک سال قبل زیادتی کی گئی تھی ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود پولیس کی جانب سے کاریوائی عمل میں نہیں لائی گئی محمد سجاد نے پولیس کے نارفہ رویے سے تنگ آ کر خود کو آگ لگائی محمد سجاد کا پچاس ویسد سے زائد جسم جھلسنے لگا مولتان برن جونٹ میں علاج جاری ہے خبر دے رہے ہیں افسوس ناق خبر ہے مولتان سے جہاں پر محمد سجاد نے پولیس کے نارفہ رویے سے تنگ آ کر خود کو شکر لی ہے بیٹی کو انصاف نہ ملنے پر باپ نے خود کو آگ لگا لی محمود کوٹ کی محنت کش محمد سجاد کی سولہ سالہ بیٹی سے ایک سال قبل زیادتی کی گئی تھی ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود پولیس کی جانب سے کاریوائی عمل میں نہیں لائی گئی رکھ کرتے ہیں سیاسی منظر نامے کا طریق انصاف نے آپریشن عزبہ استحقام پر سوالات اٹھا دیئے آپریشن کی محضرت چیئر بین پی ٹی آئی بریسٹر گوہر نے کہا کسی بھی آپریشن کے لیے پارلیمان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے ایپک سمیت کوئی بھی کمیٹی پارلیمان سے بالتر نہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر عجوب نے کہا پہلے بھی بہت سے آپریشن ہوئے آج تک کون سا آپریشن کامیاب ہوا جبکہ اصد کیسر نے کہا پارلیمان کی منظوری کے بغیر ہم کسی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے کوئی بھی آپریشن ہو چاہے وہ انٹیلیجنس بیس ہو چاہے وہ پول پلیج آپریشن ہو چاہے وہ سرٹنز ڈسٹکس میں ہو چاہے وہ کی خاص تحصیل میں ہو اس کے لیے اس پارلیمان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے اسی قسم کا یہ کوئی آپریشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کو کانفیڈنس بلے ہم لوگ کسی اور کے جنگ میں اپنے آپ کو نہیں دھکیل سکتے آپ اتنا بڑا پیسرہ کر رہے ہیں تو آپ اس پارلیمنٹ کو خاطبے بھی نہیں لاتے ہم کسی طور پر کسی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے حکومت کا آزمی استحقام آپریشن پر ایوان میں سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کا اعلان وزیر قانون آزم نظیر تارر کہتے ہیں ہم ایوان میں قومی سلامتی کمیٹی کو بلائیں گے وزیر اعظم بھی اجلاس میں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن مشاورت نہ کرنے کا الزام لگاتی ہے ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں آپ کے وزیر اعلا نے کوئی بات نہیں کی آپ کے وزیر اعظم کی طرح ناراض ہو کر ہمارا وزیر اعظم وہاں نہیں بیٹھے گا بلکہ پوری کابینہ کے ساتھ یہاں موجود ہوگا آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کانفیڈنس میں لیا گیا کیسے کانفیڈنس میں لیا جائے سننے کو آپ تیار نہیں ہے ایپکس کمیٹی میں آپ کے وزیر اعلا موجود تھے انہوں نے اس آپریشن کے حوالے سے ایک اعتراض نہیں کیا کیونکہ یہ پاکستان کی بقا اور تحفظ کی بات ہے ہم یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ان کیمرہ بنائیں گے اور آپ سے یہ بھی وعدہ ہے آپ کی طرح ناراض ہو کے وزیر اعظم باہر نہیں بیٹھے ہوں گے میرا وزیر اعظم بیچ میں بیٹھے گا وزیر اعظم شباہ شریف کی زیر صدارت اسلامباد میں سیکیورٹی اور امن امان کے قیام کے حوالے سے جاری منصوبوں کی پیش رفت پر اجلاس منرکد ہوا اجلاس میں اسلامباد میں امن امان کی صورتحال اور جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں اسلامباد مارل جیل اسلامباد سیف سیٹی وفاقی انصداد دہشتگردی ڈپارٹمنٹ اور سپیشل پروٹرکشن یونٹ کے متعلق بریفنگ دی گئی اسلامباد قومی سہولت مراکز منشیات اور دھماکہ خز مواد کی شناختوں نشاندہی کے لیے قائم شدہ کے نائن جونٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستانی شہریوں اور پاکستان میں موجود غیر ملکیوں کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیحات میں شامل ہے امن امان کے قیام اور شہریوں کے تحفظ میں کسی بھی قسم کی غفلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا وزیراعظم نے اسلامباد موڈل جیل کی تکمیل میں تاخیر کی انکوائری بھی کی صدر مملکت نے سندھ میں امن امان کی صورتحال پر آج اہم اجلاس تل بلالیا صدر مملکت آصف علی زرداری کچھے میں امن امان کا جائزہ لیں گے وزیراعظم سندھ سید مراد علی شاہ وزیراعظم داخلہ اور دیگر اعلی حکام شرکت کریں گے وزیراعظم داخلہ سندھ اجلاس کو بریفنگ دیں گے وفاقی وزیراعظم دفاع خواج آصف نے کہا ہے کہ یہ عظم استحقام آپریشن کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ دیشگردوں کے خلافے قومی سمبلی میں ملٹری آپریشن نامنظور کے نعرے لگائے گئے جس سے پاکستان کی سالمیت متاثر ہوتی ہے ان نعروں سے سبایت کی بو آ رہی ہے اگر یہ آپشن نامنظور ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ دیشگردی کے ساتھ ہیں عظم استحقام جو ایک نیا ایفرٹ جو ہے ایک نئی کوشش جو ہے ایک نئے جہاد کا اعلان جو ہوا ہے اس منس کے خلاف اس میں فوج نے پہلے بھی ہر دفعہ ام جو ہے قائم کیا اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسیملی کے اندر جو ہے انہوں نے اتحاد کی کو پارا پارا کیا اس کے اوپر جو بھی تھوڑا سا کنسینسس بلٹ اپ ہو سکتا تھا اور انہوں نے ایسے نعرے لگائے جس سے پاکستان کی سالمیت پر زاکت آتی ہے اگر وہ نامنظور ہے فلنٹری آپریشن تو اس کا مطلب ہے وہ دیشگردوں کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر اطلاعات عطاولہ تعالیت کہتے ہیں آپریشن عظم استحقام سے ہمیں ملک کو محفوظ بنانا ہے لیکن طالبان کو لانے والے آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں سوال تو یہ ہے کہ طالبان کو کون واپس لے کر آیا تھا گھڑ طالبان اور بیٹ طالبان کی بحث کون لائے تھا میت گھر آتی ہے تو کوہرام کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کوئی گھڑ طالبان اور بیٹ طالبان نہیں انہوں نے کہا اپوزیشن نے اقلیتوں کے تحفظ کی قرارداد کی مخالفت کی کام کے حوالے سے ہمیں اس ملک کو سیکیور بنانا ہے اور دیکھئے ان طالبان کو کون واپس لے کر آیا تھا اور کیا کہہ کے واپس لے کر آیا تھا گھڑ طالبان کی بیٹ طالبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی بتایا جائے میتیں گھر میں آتی ہیں تو جو کوہرام مچتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیا اس ہاؤس کو نہیں چاہیے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ریزولوشن یونینمس ہو حکومت کی جانب سے آپریشن عظم استحقام شروع کرنے کا معاملہ وزیر آلہ خیبر پختونخواہ علی امین گندہ پور حکومت کے حاتمی موقف کے لے بانی پی ٹی آئیز سے مشاورت کریں گے ذرائع کی مطابق وزیر آلہ خیبر پختونخواہ علی امین گندہ پور جیل میں بانی پی ٹی آئیز سے ملاقات کریں گے اس سے کوول پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسمبلی میں آپریشن سے متعلق اسکری حکام کو قومی اسمبلی طلب کر کے اہوان کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا اسد کیسر سمیت مرکزی پی ٹی آئی قیادت نے آپریشن کی مخالفت کی ہے قومی اسمبلی اجلاس میں خواج آصف اور شہریار آفریدی میں ٹھن گئی خواج آصف نے اہوان میں کہا میں نہیں کہتا یہ شہریار آفریدی نے کہا ہے پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ پمپرومائزڈ ہے یہ سب ڈراما ہو رہا ہے شہریار آفریدی نے جواب میں کہا وزیر دفعہ نے بہت بڑا بہتان لگایا سفید بالوں سے اللہ کو حجا آتی ہے لیکن موصوف وزیر چوہتر سال کی عمر میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں وزیر دفعہ صاحب یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ میں ذرا حجا ہوتی تو آپ یہاں نہ ہوتے یہ سارے ان کے مطابق جو ہے یہ کمپرومائزڈ ہیں یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے یہ چار پانچ بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ شہریار آفریدی صاحب نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا شہریار آفریدی صاحب نے کل کہا ہے آپ آپ ان کی ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں یہ پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے کمپرومائزڈ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سفید بال سے میں ہیا کرتا ہوں باتر چورتر سال کی عمر میں یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اللہ کا نام لے یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گی میری آنا ڈار میری ماں کی خیرت کو سلام ہے اگر آپ میں ذرہ آیا ہوتی آپ یانا ہوتے تحریک انصاف اور جی ایو آئی فے کا قومی سمبلی میں مل کر آپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر اتفاق بجٹ کو آئی ایم ایف بجٹ اور عوام دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا تحریک انصاف کے رہنماء صدقیسر کی جی جوائی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی جس میں سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی دونوں رہنماؤں نے ملک بھر میں بالخصوص خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا دونوں رہنماؤں اس بات پر اتفاق کیا کہ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں صوبے میں امن و امان کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا افغانستان کے ساتھ برادران تعلقات کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں دونوں جماعتوں کے درمیان کے تمام مطالبات مان لیے ترقیاتی فنڈز اور پنجاب میں انتظامی عہدوں پر بھی پیپلز پارٹی کو ترجیح دی جائے گی اسلامباد میں مسلم لیگنون اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس ہوا پیپلز پارٹی نے اپنے اعتراضات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے دونوں جماعتوں میں تعاون یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہوگا مسلم لیگنون پنجاب میں جو پاور شیئرنگ کرے گی وہ صد میں بھی لے گی پیپلز پارٹی مسلم لیگنون کو سندھ کے تمام عزلہ میں شریک اقتدار کرے گی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ مذاکرات کا تیسرا دور وزیراعظم ہاؤس میں ہوا جبکہ پیپلز پارٹی کی مذاکراتی ٹیم پیٹ کو چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری کو مذاکرات کی تفصیلات سے آگہ کرے گی پی ٹی آئی کور کمیٹی جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگے اجلاس کے صدارت کرنے والے پارٹی چیئرمن بریشتر گوھر پہنچنے ہی نہ وزیراعظم خبر پرسنخوا بھی نہ پہنچ سکے وزیراعظم علیہ امین گنڈپور ذاتی مصروفیات کے باعث اجلاس میں شرکت نہ کر سکے ذرائع کے مطابق کور کمیٹی اجلاس میں شہریار آفریدی کے گلے شکووں کو زیر بحث لائے گیا کور کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر شبلی فراس پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کل سے پارلیمنٹ کے اندر بھرپور احتجاج کی منظوری دے دی گئی سنی تحاد کانسل کے رکنے اسمبلی علی محمد خان نے بینظیر بھٹو کی شہادت اور محمد زبیر کے انٹریو پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا سائفر پر جوڈیشن کمیشن بنایا جائے علی محمد خان نے کہا جسے عوام چنے اسے چنوا دیا جاتا ہے عوام نے لیاقت علی خان کو بھی چنا تھا انہیں کیوں چنوا دیا گیا منتخب وزیراعظم کو کیوں ہمیشہ ہٹایا جاتا ہے کتنے لیاقت علی خان اور کتنے بھٹو قربان کرو گے ایت ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا قوم کو بینظیر بھٹو کے قاتلوں کا اثر چہرہ دکھایا جائے اس پہ جوڈیشن کمیشن بنایا جائے سائی فور پہ جوڈیشن کمیشن بنائیں اور جو بات مہترم نواز صریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مستر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقتی آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے انظام ہے اس پہ بھی کمیشن بنائیں باڈی میں چار گولیاں کھا کے ساری تین سو دنوں سے جیل میں ہے اس پہ جوڈیشن کمیشن کیوں نہ بنیں پیپس پارٹی کے رکنے سملی آسفہ بھٹو زرداری کا قومی سملی میں خطاب وفا کی بجٹ کو مسترد کر دیا کہا پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ بجٹ عوامی امنگوں کے مطابق ہے پاکستان کے عوام اس سے کہی زیادہ بہتر بجٹ کی مستحق ہیں شدید گرمی میں پنرہ سے بیس گھنٹے کی لوڈ چیڈنگ غذا بن جاتی ہے ہمیں تقسیم کی سیاست کو مسترد کرنا ہوگا جس سے کبھی کسیم کیوں نہ صورتی ہے سپلی چیڈنگ گرمی میں پنرہ سے بیس گھنٹے کے لوڈ چیڈنگ عذاب ہے مسٹر سپیکر ہمیں کسان کو مضبوط کرنا ہوگا مسٹر سپیکر ہمیں اس کسان کو سہارہ دینا ہوگا جس سے کبھی کسا کبھی سلاب کا سامنا ہے کبھی تفاں کا اور کبھی گندم امپورٹ کرنے غلط فیصلے کا مسلم لیگ نون کی رکنے قومی اسمبلی نوشین افتخار ایوان میں اسد کیسر کے لیے چوریاں لے آئیں نوشین افتخار کا کہنا تھا کہ کل اسد کیسر نے چوریوں کی بات کی میں بھی چوریاں لینے چلی گئی ایوان میں خطاب کرتے ہوئے نوشین افتخار کا کہنا تھا کہ اپنے لیے چوریاں لینے گئی تو یاد آیا اسد کیسر کے لیے بھی لے لوں کل کی اوپوزیشن بینچوں کی تقریر سے تو یہ لگتا ہے کہ ایوان ایک سرکس کی طرح ہے اسد کیسر کے لیے بھی تفاہ لائیں ہوں ایوان میں یہ دھوٹے اوڑیں تو پھٹتے ہیں لیکن انہوں نے چوریوں کی تشبیح عورت کی کمزوری کے ساتھ کی ہے حکمران فارم سیتالیس کے ذریعے قوم پر زبدستی مسلط ہو کر عوام پر ظلم کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رمان کہتے ہیں حکومت ہوش کے ناخو نہیں لے رہی ہمیشہ بڑے جاگردار حکومت کا حصہ بنتے ہیں ہر شبہ پنجاب حکومت نے خراب کر دیا ہے کرپشن کا نظام چل رہا ہے ملک میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں آپ کی حیثیت کیا آپ ہیں کون آپ زبردستی مسلط ہونے والے فارم سیتالیس کی بنیاد پر یہ قوم کے مسیحاؤں کی تظلیل کریں پاکستان کے عوام ان کو یہ حق نہیں دے سکتے جو بڑے بڑے جاگردار اور بڑے بڑے وڈیرے وہ گورنمنٹس کا حصہ بنتے ہیں اور وہ اپنی بڑی بڑی جاگیروں پر ٹیکس نہیں لگنے دیتے یہ حکومت کے لیے اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے کہ وہ ہوش کے ناخو نے عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے مت دبائیں جس شعبے کو دیکھیں اس میں لگتا ہے کہ گورننس نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے کرپشن کا پورا دھندہ ہے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ جو پوری کرپشن ہو رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے وزیر تلاسن شرجیر نام ایمن کہتے ہیں ہم میں سے کوئی نیپ قوانین کا بینی فشٹری نہیں رہا آصف زرداری بارہ سال جیل میں رہے کوئی ایسی تحریک نہیں چلائیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو ہم مقدمات کا سامنا کرتے ہیں بھاگنے والوں میں سے نہیں بانے پی ٹی آئی نے کرپشن کیسز پر سٹے آرڈر لیے ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نیپ قوانین کا کبھی کوئی بینی فشٹری نہیں رہا ہے تو ہم آصف زرداری صاحب بارہ سال جیل میں تھے اور انہوں نے جیل سے بیٹھ کر کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے عمران خان نے اپنے کرپشن کیسز پر سٹے آرڈر لیے جس سے اپنے ڈاکیومنٹ لے کر بھاگ گیا آج بھی ہمارے اوپر کیسز چل رہے ہیں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں ہم بھاگ کر جانے والے نہیں ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پرکتن خواہ کے مشیب راہ اطلاعات و تعلقات بریسٹر ڈاکٹر سیف کا کہنا ہے کہ ملک میں دشکردی کا خاتمہ پوری قوم کی اولین ترجیح ہے وفاقی حکومت کو عظم استحکام کے طریقے کار مدد اور دیگر متعلقہ امور کی وضاحت کرنے کے ساتھ اس اہم ترین معاملے پر سینٹ اور قومی صوبائی سمجھوں کو اعتباد میں لینا ضروری ہے بریسٹر سیف نے کہا سیاسی پارٹیوں سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت ضروری ہوگی عظم استحکام کے تفصیلی اور وحضے خد و خال تحال سامنے نہیں آئے ہیں کہ یہ کہاں اور کب شروع کرنا ہے عظم استحکام صرف ایک صوبے سے منصوب کرنے کا تاثر دینا قبل از وقت ہے یقیناً عظم استحکام میں متعلقہ صوبے سے مشاورت نظرانداز نہیں کی جا سکتی دہشتگردی صرف ایک صوبے کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے دہشتگردی سے خیبرتہ کراچی تک پورا ملک متاثر ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ گوڈ بیٹ تالبان کی حوالے سے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کا بیان سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے وزیرعالہ اس قسم کے بے بنیاد بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہتے ہیں اور اب بات کریں گے موسم کی اسلام آباد میں موصلہ دھار بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی آ گئی آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تربت میں پینتالیس نوابشاہ چوالیس بی تینٹالیس حیدراباد اور سکھر بیالیس جبکہ کراچی اور پیشاور میں ایک تالیس ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ریکارڈ کی گئی ملک مختلف شہروں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پر ایک نظر نیوز ٹوڈیو سے فرقت اتنا ہی دیکھتے رہیے ای بی ای نیوز کیونکہ ای بی ای ن ہے قوم کی سوچ موسیقی